موسیقی شباز شریف صاحب زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیراعظم ہے اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا عاصف علی زرداری صاحب کو آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی گزشتہ روز وضاحت کرنے کی کہ وہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دیں گے کیا یہ میسج نون لیگ کے لیے ہے یا وہ کسی اور کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں لندن سے میاں نواز شریف دبائی پہنچ گئے اور لاہور سے مریم نواز شریف صاحبہ دبائی پہنچ گئیں ہم تو انظار کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے وہ کب وطن واپس آئیں گے کیونکہ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے کیونکہ اب الیکشنز آنے والے ہیں لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعی الیکشنز ہوں گے وقت پر ہوں گے کیونکہ اب میاں نواز شریف کو آج ہی لاہور میں ایک عدالت سے بریعت مل گئی وہ جو پلوٹ الارٹمنٹ والا کیس تھا دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نیب نے پھر طلب کر لیا توشہ خانہ کیس میں وہ باتیں پھر گونچتی ہیں کہ ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے جب ترازو کا پلڑا ان بریعت یا تلبی سے برابر ہو رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے پی ٹی آئی تو توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی پی ٹی آئی والے بہت سارے لوگ استحقام پاکستان 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 میں چلے گئے اور پھر مقبولیت اس حد تک گر جائے کسی کی کہ جناب حامد میر صاحب کو بھی کہنا پڑے کہ ان کو حیرت ہو جائے کہ کوئی ایسے بھی گر سکتا ہے تو ہم ان معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت بھی جناب حامد میر صاحب کو دی ہے بہت شکریہ ضرور میں کہوں گا کہ بڑے عرصے کے بعد آپ نے ٹائم دیا آسف علی درداری صاحب نے کل کوئی ایسا سوال تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نونلی کو دھوکھا دیں گے یا نہیں دیں گے یا آپ کسی کو دھوکھا دیتے یا نہیں دیتے درداری صاحب کو کیوں یہ کہنا پڑا آپ کے خیال میں کہ میں نونلی کو کبھی دھوکھا نہیں دوں گا میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے اس لیے میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا میں چونکہ بتا رہا ہوں exact context بتا رہا ہوں کہ ان کو وہ نونلی کو ہی بتا رہے تھے یا کسی اور کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ میں نونلی کو دھوکھا نہیں دوں گا ہو سکتا ہے وہ نونلی کو بھی سنا رہے ہوں اور کسی اور کو بھی سنا رہے ہوں کہ بھائی ہم نونلی کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے آپ بے فکر ہو جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنگ کر رہے ہیں تو شاید ہم تنگ نہیں کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ نونلی کے بارے میں سٹیٹمنٹ تو بلاول صاحب نے دی تھی تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کال اسیمبلی میں کلیر کیا بلکل تو ایک ہی دن بلاول صاحب نے بھی آہ وضاحت کر دی اور زرداری صاحب نے بھی اپنا معاملہ کلیر کر دیا تو لگتا یہی ہے کہ شاید ان کو کسی نے کہا کہ بھئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جب یہ والی بات ہو جائے تو بلاول صاحب کی بات کا کانٹیکس تھا کہ سہلاب میں اور یقیناً آپ تو جتنا عرصہ آپ نے سہلاب میں گزشتہ سال سندھ میں بلشتان میں گزارا کوئی نہیں گیا تھا آپ وہ ہر ڈسٹریک تحصیل اور طول کا جو ہے اس میں دیکھ کے بلاول صاحب کا کنسن جنون تھا کہ فیڈل گورمنٹ نے پیسے وعدے کیے نہیں آئے وہ تو خیر جب عساق ڈار صاحب نے پیسوں کا اعلان کیا لیکن درداری صاحب تو عام حالات میں بات نہیں کیا کرتے وہ تو کبھی کبھی بولتے ہیں اور اس میں بولنے میں بہت آگے پیچھے وزڈم ہوتی ہے ڈپتھ ہوتی ہے میں اس وجہ سے پہلا سوال یہ کر دی دیکھیں مجھے جو یہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب یہ دوزار بائیس میں تحریکت میں اعتماد لارے تھے تو اس وقت افتدائی طور پہ نون لیگ چاہتی تھی کہ زرداری صاحب وزیراعظم بنے اچھا اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے شباز شریف صاحب سے کہا کہ جی آپ کی پارٹی جو ہے وہ بڑی ہے انہوں نے کہا بھی تھا اکثریت آپ کے پاس زیادہ ہے تو شباز شریف صاحب کا ایک خیال تھا کہ میری پارٹی مجھے امیدوار نہیں بنائے گی اچھا تو اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بقیدہ شباز شریف صاحب کے لیے لابنگ کی اور پھر ان کی پارٹی میں بھی نہیں ان کی پارٹی میں نہیں ظاہری بات ہے نون لیگ کے جو ووٹ تھے اس پہ تو زرداری صاحب اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتے تھے زرداری صاحب نے گیم ایسی بنائی زرداری صاحب نے کہا بھئی کہ ایم کیو ایم کو بھی میں لے کے آنگا اچھا اور باب پارٹی کو بھی میں لے کے آنگا ایک دو آزاد بھی میں لے کے آنگا بین پی کو بھی میں لے کے آنگا تو ووٹ جو ہیں وہ میں پورے کروں گا اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی کٹھے ہو جائیں گے تو وزیراعظم جس نے بھی بننا ہے نا اس کو میرے علاقے سے ہوگے گزرنا پڑے گا جوریسٹرکشن میری بنے گا اور شرط انہوں نے لگا دی کہ وزیراعظم شباز شریف ہاں تو تب پھر جو نون لیگ ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا یعنی کوئی اور بھی امیدوار تھا نون لی کے اندر وزیراعظم وزیراعظم کے لیے وہ کہہ رہا ہے نا آج کل مفتہ اسماعیل کے بیسٹ آپشن جو ہے وہ وزیراعظم کے لیے جو بہترین آدمی ہے وہ شاید خاکان عباسی ہے اب تو وہ پبلکلی کہہ رہا ہے نا نہیں وہ کہنا تو اپنی جگہ پہ ہے شاید خاکان عباسی صاحب یقیناً وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں لیکن وہ تھے اس وقت دار میں مفتہ اسماعیل اگر آج لابنگ کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی کے لیے تو اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو لوگ لے کے آئے تھے شباز شریف کو ان کا شوق پورا ہو گیا ہے وہ نکام ہو چکے ہیں تو اب اگر لانا ہے تو دوبارہ الیکشن کے بعد اس کو پلیز نہ لے کے آنا یہ ہے شاید خاکان عباسی اس کو لے کے آنا تو یہ جو عاصف زرداری صاحب جو اب وضاحت وضاحت کر رہے ہیں وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل بھی شباز شریف کے ساتھ تھا اور میں آج بھی شباز شریف کے ساتھ ہوں یہ انہوں نے میری انڈرسٹینڈی کے مطابق ہے ویسے تو ابھی آج مفتہ اسماعیل صاحب نے پارٹی سے ریزائن کر دیا عودہ چھوڑ دیا انہوں نے انہوں نے جو سندھ مسلم لیگ کی جنرل سیکٹری شپ تھی ان کے پاس چھوڑ دیا تو چونکہ چونکہ میری میں کوئی ازمشن پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ بڑے عرصے سے شاید خاکان عباسی صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب اکٹھے ہیں ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم بھی ہے اب لابی بھی وہ کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نا ری امیجننگ پاکستان یہ کہاں سے آیا ہے بتائی پلیز حسین اکانی صاحب کی کتاب جو امریکہ سے چھپی ہے جی جی اس کا نام ہے ری امیجننگ پاکستان ٹھیک ہے پروجیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو نہیں پروجیکٹ تو خیر بڑے چلتے ہیں ملٹیپل ہوتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے آج مفتہ صاحب نکل گئے تو شاید خاکان عباسی صاحب کہتے تو ہیں میں پارٹی میں ہوں پارٹی کا وفدار ہوں آپ کو ان کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے مجھے ان کے حوالے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے کہیں اور نظر نہیں آتے یا کہیں بھی نظر نہیں آتے مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے مجھے وہ مشکل میں نظر آتے مشکل میں کیوں نظر آتے ہیں ان کا قد کاٹ ہے سابق وزیر آدم ہیں قابل آئیں وہ ماشاءاللہ برحال میرے بھی بڑے مہربان ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں ذاتی طور پر میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن جس آدمی کی دوستی مفتہ اسماعیل جیسے آدمی سے ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ دعای کر سکتے ہیں اچھا اب آپ ہنس اس طرح رہے ہیں آپ بھول گئے ہیں پچھلے سال مجھے وہی یاد آ رہا ہے عید والا پروگرام یاد آ رہا ہے عید سے عید والے دن آپ نے مجھے بلا لیا تھا تو مجھے میں اس لیے آس رہا تھا کہ آپ پھر مفتا اسماعیل صاحب پہ آ رہا ہے ہاں تو اور تو میں نے جو پچھلے سال جو گستاقی کی تھی کیونکہ میں غلط ثابت ہوا نہیں ہوا تو وہی جو آپ کہہ رہے تھے ہاں تو پھر اچھا لیکن اس وقت میرے جو دوست تھے میرے ساتھ میرے بان ان کا یہ خیال تھا کہ کیوں کہ مفتا اسماعیل جو ہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے اس میں تو کبرائی ہو ہی نہیں سکتی وہ تو تمام تر غلطیوں سے پاک ہوتا ہے آج چلے گئے میں بتا رہا ہوں چلے گئے اس لیے چلے گئے کہ ان کو نکالنے والے تھے نون لیگ تھے آج چلے گئے وہ اس لیے کہ نون لیگ ان کو دھتکارنے والی تھی کہہ تو دیا تھا وزیر آدم صاحب نے کہ جو ویسے میری مفتا اسماعیل صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے ہم پروفیشنل ہیں ہم جنرلیسٹ ہیں ہم کٹھے بیٹھ کے پائے بائے کھاتے ہیں بڑا شوق سے اور کیا کھاتے ہم پائے اچھا مفتا اسماعیل صاحب بھی پائے کھانے والے میں تو نان کے ساتھ کھاتا ہوں وہ ڈبل اوٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو دیکھیں نا ان کی اپنی جو پروڈکٹ کھانے والی ہے وہ نہیں کھاتے وہ یہ آپ ان سے پوچھے میں نے ان کو اپنی پروڈکٹ کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پائے اگر فواد حسن فواد نے پکائے ہو تو پھر وہ بہت کھاتے ہیں یعنی وہ یعنی کھلا ہے راستہ راستہ کھلا ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ راستہ فواد حسن فواد والا کھلا ہے ان کے پاس فواد صاحب بارحال بادشاہ آدمی ہے لیکن ابھی تو شاید خاکان عباسی صاحب تو لندن سے مل کے بھی آئے بڑے میاں صاحب سے مل کے آئے تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب اب مشکل میں انفرچنیٹلی حالانکہ نہیں ہونا چاہیے بھئی دیکھیں نا مشکلات جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون میں سے تو نہیں نا آنی مشکلات رائٹ لیفٹ کئی سے بھی آ سکتی ہیں اللہ تعالی ان کو مشکلات سے بچائے لیکن جو میں مجھے جو میں سن رہا ہوں اور جو میں میں نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں تو میاں صاحب کب آ رہے ہیں میاں صاحب کو آ جانا چاہیے جب گئے تھے تو اس وقت ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور اگر یہ نہ گئے پاکستان سے تو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے تو ہم بھی پڑے پریشان ہو گئے ڈاکٹر شریم مزاری صاحبہ کی آنکھوں میں آسوا ڈاکٹر شریم مزاری صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر فیصل صاحب شوکت خانم ہستال والے تو میں تو ڈاکٹر فیصل صاحب فیصل صلطان صاحب جو ہیں انہوں ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی اس کو تو ہر صورت میں نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجنا بڑا ضروری ہے ورنہ یہ ہمارے کھاتے پڑ جائے گا تو ہم نے بھی شور مچا دیا کہ بھیجو 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 اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا تو لوگ بڑا اتراز کر رہے تھے تو اس وقت میں ان لوگوں میں شامل تھا جس جس کا یہ خیال تھا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ دو ہفتے کے لیے گئے ہیں اور یہ واپس آ جائیں گے دو ہفتے کے بعد تو میں غلط ثابت ہو گیا نہیں لیکن چیئرمن پی ٹی آئی بعد میں ہم پہ الزام لگاتے رہے میڈیا پہ کہ جی میڈیا نے اتنا شور مچا ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر راشد یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر شریف مداری صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب جو شوقت خانم والے ہیں اگر وہ کہہ رہے تھے تو پھر یہ دوسروں پہ الزام کیوں لگایا جاتے ہیں اب پی ٹی آئی کی کیا بات ہے پی ٹی آئی جب حکومت میں ہو تو فوجی عدالتوں میں پچیس پچیس سیولینز کا ٹرائل کرتی ہے ان کو سزائے موت دلواتی ہے اور جب حکومت میں نہ ہو تو کہتے ہیں اوہ فوجی عدالتیں شروع لگا رہے ہیں اب یہ تو جمہوریت کے ساتھ ہم مزاق کر رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ جب خود حکومت میں ہو تو کہتی ہے کہ جو آرمی چیف پہ تنقید کرے گا وہ پاکستان کا غدار ہے اور جب وہ خود تنقید شروع کر دیں تو پھر ان کو تنقید سے روکنے والا غدار مند ان کی بات نہ کریں میرے ساتھ آپ ابھی اپیل سپریم کورڈ میں پی ٹی آئی نے نہیں کی پیپلز پارٹی کے دو سینئر پولٹیشن سینئر کانوندان سٹالورٹس نہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا میں بریک کے بعد آپ کے پاس میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا پی ٹی آئی بھی لے کے گئی ہے میں بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین یہی نکتہ میں جناب میر صاحب کے سامنے ریز کرتا ہوں سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے روبرو ہیں سینئر جنرلسٹ کالم نگار انکر پرسن انالیس جناب حامد میر صاحب شعیب شاہین صاحب لے کے گئے نو ڈاؤٹ لیکن وقت کے وزیر داخلہ جناب رانہ سناؤلہ خان صاحب کل قومی اسیملی کو بتا گئے کہ چودری اعتزاد حسن صاحب اور سردار لطیف خان خوصہ صاحب پہلے وہ زمان پارک میں ملے پی ٹی آئی چیئرمین سے پھر آکے وہ چیف جسٹس صاحب سے ملے یہ رانہ سناؤلہ کہی تو وہاں سے اٹھائی رانہ صاحب نے رانہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بطور وزیر داخلہ انفرمیشن پہلے دیا کریں قوم کو انفرمیشن پہلے جنرلسٹ دیتے ہیں پھر اس کی بنیاد پہ رانہ صاحب جو ہیں وہ قومی کال تو پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے پالیسی سٹیٹمنٹ گا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں نا دو دن پہلے میں نے یہ جمعیرات والے دن پاک کی تھی ٹھیک ہے ادھر ملے جا کے کہ پہلے وہ یہ دونوں صاحبان پہلے چیرمن تحریکن صاحب کو ملے اس کے بعد چیف جسٹس کو ملے اور پھر انہوں نے یہ کی تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پراچہ صاحب ایک میں آپ کو بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو کرانہ سناؤلہ صاحب کو بھی یاد نہیں آئی اب میں آپ کو یاد دلارہا ہوں تو شاید ان کو بھی یاد آجائے آپ کو یاد ہے نا ایک چیف جسٹس ہوتے تھے ہمارے ان کا نام تھا جسٹس گلزار احمد صاحب جی جی تو جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک حکم صادر کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایسے کسی بینچ میں شامل نہ کیا جائے جہاں پہ چیرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ ان کا کیس ان کا کیس سامنے ہو ٹھیک ہے کل والے نوٹ میں بھی لکھا یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کل بھی انہوں نے کہا اب مجھے جو ہے وہ بتائیں جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب ذرا مجھے بتائیں کہ جب گلزار احمد صاحب نے یہ ایک حکم جاری کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کسی بھی ایسے بینچ میں شامل نہیں کیا جس میں کہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی چیرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ زیرے بیس تھے یا ان پہ کوئی الزام تھا یا ان کی کوئی پٹیشن تھی اچانک فوجی دالوں کا مسئلہ آیا تو آپ نے وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم ہے اس کو نظرانداز کرتے ہوئے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اس بینچ میں ڈال دیا جس میں کہ وہ خود چیرمن تحریک انصاف بھی ایک پٹیشنر ہے ان کی پٹیشن جو ہے اس اس کے وکیل جو ہیں وہ شویب شہین صاحب ہیں اور اعتزاد حسن صاحب کی پٹیشن کے وکیل جو ہیں وہ لطیف خوصہ صاحب ہیں اسی طرح جسٹس جواد اس خواجہ صاحب کی پٹیشن وہ تو خود آگ ہے نا پٹیشن لے کے وہ بھی چیف جسٹس رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے بلکل رہے ہیں چیف جسٹس تھوڑے عرصے کے لیے رہے ہیں بڑے اچھے چیف جسٹس تھے وہ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ یہ کس قسم کی سپریم کورٹ ہے کہ جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے یا کوئی پولٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہے تو قاضی فازی صاحب ان کو یاد نہیں آتا اور جب کوئی ان کا خیال ہے کہ اب اگر اس کو بینچمنٹ شامل کریں تو یہ وہی بات کرے گا جو ہم چاہتے ہیں یہ کرے تو اس کو بینچمنٹ ڈال لیتے ہیں اب دیکھیں آج کل یہ جو تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں ذرا کہ وہ جسٹس قاضی فازی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے یہ پاکستانی آہ فوج جو ہے یہ اس کا ایجنٹ ہے اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں جبکہ یہی قاضی فازی صاحب تھا کہ دوزار انیس میں جب انہوں نے فیضاباد درنہ کیس میں یہ تانہ بھی دیتے ہیں بیسے یہ ایدتانہ دیتے ہیں ابھی نہیں دیکھیں نا آپ وہ پڑھیں وہ جو فیضاباد درنہ کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں فازی صاحب نے دو اداروں کو بائی نیم کہا تھا آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر جی 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 کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو یاد ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب بڑے نراز ہوئے اور جو آہ بات میں آپ سے کرنے لگاؤں یہ اس کے گواہ ہیں کہ مجھے کہا جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے کہ یہ قاضی فازی صاحب ٹھیک جج نہیں آئے اس کے اس کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے اچھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ قاضی فازی صاحب جو ہے میمو گیٹ سکینڈل میں پیپلز پارٹی اس سے نراز ہوئی کوئٹا بمت مکہ کیس میں مسلم لیگ نون اس سے نراز ہوئی اور فیضاباد دھرنا کیس میں پی ٹی آئی اور آپ نراز ہوگے تو میرے لیے تو وہ بہت اچھا جا جائے تو اس کے بعد میں نے پھر ایک کولم لکھا جنگ اخبار میں شائع ہوا کہ قاضی فازی صاحب کے خلاف سادس شروع ہوگی اب اس کا بھی ایک گواہ ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین نے آپ کو بلایا اس کا گواہ ہے ہاں میں اپنے ساتھ ایک گواہ کو لے کے گیا وہ کون تھا وہ بھی ایک ہمارے صحافی دوست ہیں اچھا اور جو ہیں یا چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی ہیں جی جی تینک یو بری مچ حال ہمارا یہ ہے تینک یو بری مچ ٹھیک ہے آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے ازادی اصافت زندہ نہیں آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے لیکن میں ایک چیز اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ ریفرنس آ گیا جو جو صافی آپ پہ مڈ سلنگنگ کرتے تھے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا آج آپ ان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں جی سمجھنے والے سمجھ جائیں اچھا تو مجھے نے کہا کہ یار میں پاگل ہوں مجھے چیئرمن تریقین صاحب نے کہا یار میں پاگل ہوں کہ میں جناب فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کروں گا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے کہا تو ڈن پکی بات ہے آپ کوئی ریفرنس فائل نہیں کر رہے گا در بلکل نہیں کر رہا میں آ گیا دو دن بعد ریفرنس فائل کر دیا لیکن چیئرمن پی ٹی آئی اب تو ڈالتے ہیں فروغ نصیم صاحب پہ کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا فروغ نصیم جو ہے وہ وزیر قانون کس کی کی ابنٹ میں تھا یہی چیئرمن پی ٹی آئی یہی کہہ رہا ہوں تو تو چیئرمن پی ٹی آئی یا وقت کے وزیراعظم نے جب حامد میر کو یہ کہا کہ نہیں کروں گا کہ نہیں کروں گا تو اس کے بعد کر دیا تو میں تو نہیں نا جانتا فروغ نصیم کو میری تو فروغ نصیم سے بات نہیں ہوئی تھی میری تو پہلے بات ہوئی تھی جنرل باجوا سے اور پھر وزیراعظم سے بات ہوئی تھی اور جنرل باجوا نے کچھ اور کہا وزیراعظم نے کچھ اور کہا پھر بعد میں وزیراعظم اور باجوا صاحب ایک پیج پہ آگے دونوں کا سر مل گئے آپس میں اور وہ سر جب ملا اور وہ راگ کی صورت اختیار کی تو اس میں سے ایک ناہلی کا ریفرنس نکلا یہ آپ کو حیرت والا آپ کا ٹویٹ مجھے سمجھ نہیں آئی میں وہ دکھا بھی نہیں سکتا ٹویٹ کیونکہ اس میں کچھ ہے مٹیریل جو ہم نہیں دکھاتے جو ابھی آپ کیونکہ میڈیا بہت ازاد ہے پاکستان لیکن لیکن آپ کو حیرت کس آپ نے کہا حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کیسے گر سکتا ہے وہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اس میں اب میرے بھی جو فون میں کچھ میسیجز ہیں پرائیوٹ میسیج ہوتے ہیں نا تو چیئرمن پی ٹی آئی کی اگر کسی کے ساتھ کوئی کنورسیشن تھی تو اس بندے نے وہ ایک ٹاک شو میں پڑھ کے سنا دی تو اس پہ مجھے حیرانگی ہوئی اور اس بات پہ بھی حیرانگی ہوئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے کانٹیکٹ میں تھا ان دنوں میں بھی ان دنوں میں بھی جن دنوں میں یہ بات ہو رہی تھی تو ان دنوں میں چیئرمن پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں میں تو ان کو مو نہیں لگاتا تو مجھے وہ یاد آ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی ایک جو پرائیوٹ کنورسیشن تھی یار ہمیں تو کچھ اور کہا تھا کہ میں تو اس کو مو نہیں لگاتا یہ تو لوگوں کو اپنے میسجز پڑھ کے سنا رہے ہیں تو جو چیئرمن پی ٹی آئی نے کیا وہ بھی غلط کیا جو ان صاحب نے پڑھ کے سنایا وہ بھی غلط کیا تو آپ کلیکٹیولی سب کو کہہ رہے ہیں میں کلیکٹیولی یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے ایسے ہی نا حیرت اس بات کے ہو رہی ہے ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ بہت گر چکی ہے اور اسی لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جیسی قوم ہے ویسے ہی اس قوم کے لیڈر ہے اور جس جس قسم کے لیڈر ہے وہ آپ کے سامنے چلے ناظرین میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد میں واپس آؤں گا میر صاحب ہمارے روبرو ہیں الیکشن 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 کب نگران حکومت بننی ہے کون بنے گا نگران وزیر آدم یقیناً میر صاحب کے پاس کچھ نام ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج جناب حامد میر صاحب ہمارے روبرو ہیں ابھی عدلیہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جب ایک قانون کی تشریح دو تین طرح سے ہو جاتی ہے تو اس سے تنازات پیدا ہوتے ہیں یہ جو پیٹیشن آئی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ بھی ایک تنازہ ہے پھر وہ جو سکسٹی تھری ایک انہوں نے تشریح کی تھی پچیس ایم پی ایز پنجاب کے جن کے ڈی سیڈ بھی کیا ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہے وہ بھی تنازہ ہے تو تشریح طلب چیزیں ہیں جب آئین میں ان کے بارے میں نہ لکھا ہو وعدہ طور پر ان کو تشریح کر دیا جائے تو تنازہ تو اٹسال پیدا ہو جاتا ہے میرا خیال ہے تنازہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جج حضرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنے حلف کو اور جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے ججز کا اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ایک عام آدمی جو ہے وہ تھڑے پہ بیٹھ کے جج صاحب کے فیصلے کے بارے میں پہلے سے بتانا شروع کر دے گے یہ جج یہ فیصلہ دے گا اور یہ جج یہ فیصلہ دے گا تو جیسی قوم ہے اس کے ویسے ہی لیڈر ہیں جیسی قوم ہے اس کے ویسے ہی جج ہیں اور جیسی قوم ہے اس کے ویسے ہی اس کو جنرلسٹ ملے ہیں یہ تشریح کی بات ہو رہی ہے مثلا آئین میں نہیں لکھا کہ ناہلی تاہیات ہونی ہے یا کب ہونی ہے ساکب نصار نے تاہیات ناہلی دے دی اس کوٹ نے ابھی پانچ سال کی ناہلی کا سینڈ میں بل پاس ہوا تین بل آئے میاں نواز شریف کو فیسیلیٹین کرنے کے لیے ایک سسپینڈ ہو گیا دوسرا دیر سمات ہے تیسرا کے بارے میں سنائے پیٹیشن آ جائیں گی تو میاں صاحب کی ناہلی کے خاتمے کے لیے ان کی واپسی کے لیے جو ترازو کا پل رہا ہے یہ کب تک آپ کو برابر ہوتا نظر آتا ہے دیکھیں نا یہ کیونکہ اسی پہ الیکشن جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایجنڈے کے تحت ناہل کیا گیا تھا اسی طرح اب ان کو ایک ایجنڈے کے ذریعے ان کی ناہلی کو ختم کرانے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ناانصافی ہوئی تھی اب اس ناانصافی کو ختم کیا جائے نہیں ناانصافی جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی تو صرف آپ ایک پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کرنے کے لیے نہیں پھر وہ جہانگیر خان ترین کو بھی ملے گا اس سے فائدہ نہیں صرف یہ دو بندے تو نہیں ہیں اور بھی بہت سے بندے ہیں بہت سارے ہیں کچھ تو سزائیں بھگت چکے ہیں لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ سوال یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ یہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہے تو اگر میں یہ تسلیم کر بھی لوں کہ یہ میاں نواز شریف کے ساتھ ججوں نے ناانصافی کی جس میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شک نہیں ہے تو میں جنلسٹ ہوں میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں نے کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کو راضی نہیں کر رکھنا اب میرے سے کوئی نراض ہوتا ہے ہوتا رہا ہے تو اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو وہ بھی غلط تھی لیکن اگر صرف آپ ایک شخص کو سامنے رکھ کے لیجسلیشن کر رہے ہیں پرسن سپیسیفک لیجسلیشن تو وہ بھی غلط ہے میں تو سوال لنک کر رہا ہوں نا اگلے الیکشن کے لیے آپ کو اگلے الیکشن کب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ نے خود ہی کہا کہ آئین میں بہت سی باتیں نہیں لکھی ہوئیں تو اسی کا فائدہ اٹھایا گیا اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایک نگران حکومت آئی اس کا کام یہ تھا کہ اس نے تین مہینے میں الیکشن کروانا ہے لیکن اس نے تین مہینے میں الیکشن نہیں کروایا اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح اب اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد شباز شریف صاحب جو ہیں یہ قومی سمبلی کو ڈیزولف کر دیتے ہیں اور پھر ایک بارہ تیرا گس جاو سے پہلے اور پھر ایک نگران حکومت بن جاتی ہے تو مسلم لیگ نون تو یہی چاہے گی نا کہ تین مہینے میں الیکشن ہو جائے لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے چانے پہ تین مہینے میں الیکشن نہیں ہوا تو مسلم لیگ نون کے چانے پہ بھی مشکل ہے لیکن آصف زنداری صاحب جو کہہ گئے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا یہ ان کا ایک موقف ہے لیکن الیکشن تب ہوں گے جب وہ چاہے گا اوپر والا اوپر اور نیچے کے درمیان جو ہے بارہ آگست کو چلیں یہ تو فیکٹ ہے نا کہ یہ اسمبلی ایکسپائر ہو جائے گی یہ اسمبلی ایکسپائر ہو جائے گی اور جس طرح اور اس کی جگہ جو نگران حکومت آئے گی اس کو تین مہینے میں الیکشن کروانا چاہیے یہ میرا ایک ذاتی موقف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی تین مہینے میں الیکشن ہونا چاہیے تھا میری انٹرپیٹیشن میں اب وہاں پہ جو حکومتیں چل رہی ہیں وہ غیر آئینی ہیں اسی طرح اب اگر اگست میں اسمبلی کی مدد ختم ہوتی ہے اور ایک نگران حکومت مرکز میں آتی ہے اور وہ تین مہینے میں الیکشن کروانے کی بجائے کوئی اور ہی کام شروع کر دیتی ہے اور اس کہتی ہے جی اب ہم دوہزار چوبیس تک چلیں گے تو آئین کے تحت اب اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن میرے خیال سے یہ غلط کام ہے اور یہ غلط کام مجھے لگتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے آپ نے تو اس طرح پوچھا جیسے آپ کو نہیں پتا مجھے میں تو آپ نے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں تو کل رانہ صاحب جب رانہ صاحب کل اسیمبلی میں تقریر کر رہے تھے اتفاق سے میں پریس گیلری میں موجود تھا انہوں نے کہا کہ جو عشر چودہ مئی الیکشن کرانے کے آرڈر کا ہوا کہیں یہ ملٹری کوٹ والے آرڈر اگر ایسے آئے تو یہ نہ ہو جائے میں آپ کو ایک صحافی کے طور پر اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے بارے میں کوئی عبوری حکم دے دیا یا اس کو سٹے دے دیا یا اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ چودہ مئی لیکن اس کے بعد اس کے بعد یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا آج کل تو آپ دیکھتے جائیے پراچہ صاحب یہ طریق انصاف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور بہت سے ان کے جو ہمنواہ ہیں یہ باجمات چیخو پکار کریں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و عیاز نہ رہے گا کوئی بندہ نہ بندہ نواز اور پھر آپ مجھے رانہ سناولہ صاحب کے یہ بیان جن کا ذکر کریں یاد دلائیے گا مجھے ذرا یہ وقت آنے والا ہے انقریب آپ نے تو دو سال پہلے بھی مجھے بتایا تھا میرے شو میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور وہی ہوا جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا آپ کو یاد ہے نا بلکل آپ نے اسی طرح دو سال پورے پورے ایک نہیں اور اس وقت ان کی حکومت تھی ایک نہیں دو سال پورے وہ حکومت کیا تھی اس وقت تو دو سپریل کے بارے میں ہم سوچی نہیں سکتے تھے اس وقت سیم پیج تھا اس وقت تعریفیں ہوتی تھیں اس وقت تو فون ٹیپ ہونے پہ بھی کہا جاتا تھا کہ بڑا اچھا کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے میں اماندار ہوں لیکن اب الیکشن کروانے کے لیے نگران حکومت میں آنے کون نگران وزیر آدم پک ہو رہا ہے دو تین دوست ہیں ہمارے تو ایک تو میں صافی ایک سینئر جنرلسٹ ہیں جو بھی ہیں آپ میں کسی کو سپیسیفک نہیں کروں گا جو بھی آئے گا اس کو چاہیے کہ تین مینے میں الیکشن کروا دے میری تو یہ گزارش ہو یہ تو خواہش ہے بڑی اچھی خواہش ہے لیکن میں تو نام جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں میری جو اپینین ہے وہ بڑی سب کو پتا ہے میری یہ رائے ہے کہ صحافیوں کو نگران حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے یہ میں ابھی سے نہیں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں میرا ایک خیال ہے کہ کسی صحافی کو اگر سیاست میں آنے کا بہت شوق ہے تو بھائی الیکشن لڑ کسی ادارے کے سربراہ بن جاتی ہیں کہیں چیئرمین بن جاتی ہیں یا نگران حکومت میں گز جاتی ہیں تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگ ان کو تانے سننے پڑتے ہیں کرے کوئی بھرے کوئی آفر آج ہے ایک صحافی کا نام میں تو خیر نہیں لیتا نام ان کا نام میرے بڑے دوست ہیں وہ جی چل رہا ہے میری جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے پتہ نہیں آپ اندر کی بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس طرح تو مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے لاہور کے ایک بزنس ایمین کا نام بھی چل رہا ہے ہاں وہ ایک اچھے پوٹینشل امیدوار ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے یہ ان کا کام نہیں ہے یا تو وہ ٹکسٹائل مل چلائیں یا پھر پاکستان چلائیں نہیں لیکن جب آپ کو گھر بیٹھے آپ نے تو بالکل سپیسیفک کر دیا جب آپ کو گھر بیٹھے اتنی بڑی پوسٹ ما شاء اللہ پراجہ صاحب ہمیں اس قسم کی جو پیشکشیں ہیں یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی حقات میں رہنا چاہیے آپ یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے صحافت نہیں کرنی یا آپ نے ٹکسٹائل مل نہیں چلانی اور آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آج ہیں سیاست میں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اوپر سے جنرلسٹ بھی ہیں اوپر سے آپ ٹکسٹائل مل اونر بھی ہیں اور اندر سے آپ نے سیاست بھی کرنی ہے آپ نے منسٹر بھی بننا ہے آپ کو وزیراعظم بننے کا شوق بھی ہے آپ کو چیف منسٹر بننے کا شوق بھی ہے تو اس وجہ سے میرے اور آپ کے جیسے جو کارکن صحافی ٹائپ لوگ ہیں ہمیں بھی لوگ ہمیں بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا بھی جو ہے نا صحافت میں آنے کا اصل میں یہی مقصد ہے یہی کرنا تھا آپ نے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے اب ہم پھر دیفنسلس ہو جاتے ہیں نا تو اس لیے میرے جیسے آدمی جو ہے نا میں ذرا لاؤڈلی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جج کو جنرلسٹ کو اور ٹکسٹائل مل اونر کو اگر سیاست کرنے کا شوق ہے تو پھر ٹھوک کے کرو پھر سیاست کرو پھر الیکشن لڑو یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر لابنگ کی ادھر لابنگ کی اور کیر ٹیکر پرائیم اسٹر بن گئے کیر ٹیکر چیز منسٹر بن گئے کیر ٹیکر منسٹر بن گئے اور گلہ ہی سنی ہے بہت شکریہ بہت اچھی ایڈوائز جناب حامد میر صاحب آپ نے دی ناظرین ملکی سیاست کے کانٹیکس میں تھوڑا انسائٹس جو ہم نے میر صاحب سے حاصل کی آپ نے بھی یقیناً سنی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا اپنے میزبان شوقت پر آچو بیجاز دیجئے خدا حافظ